ہم جانے لگے ہیں جی شتونگ نولے سے لاسٹ جو دیو سائی ٹاپ ہے جو سکردو سائٹ سے دیو سائی کا پہلا پوائنٹ بنتا ہے لیکن جب آپ کلم سائٹ سے آئیں تو وہ لاسٹ پوائنٹ دیو سائی کا بنتا ہے اور اس ٹاپ کے ساتھ ہی ہم دیو سائی کو گوڈ بائے کہتے ہوئے سکردو سائی کی طرف اتر جائیں گے جہاں ہمیں دو فارنرز نے ملے سویزر لینڈ سے آئے تھے ان میں سے ایک تو یامہ ہاں ہیوی بائک پر تھا اور دوسرا ایک فور بائی فور میں ٹریول کر رہا تھا عبد الرحمان کی بائک پنکچر رہے کی شکر ہے کہ ہوا بہت کم نکل رہی ہے ہم نے بڑا پانی میں اس کے ٹائر میں ہوا بھری ہے اب شکر ہے وہ کام دے رہی ہے ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ سکردو تک ہم پہنچ جائیں گے اور وہاں پر پھر ہم اس کو پنکچر لگوار پھر اپنا سفر آگے جاری رکھیں گے یہاں پر شونگ نالے پر سگنل آئے تھے تو ہم نے اپنے گھر خیر خیریت کی طلاع دے دی کیونکہ کل سے گھر والوں سے رابطہ ٹوٹا ہوا تھا درمیان میں سگنل ہمیں نہیں ملے اب تھوڑا سا میں چڑھائی چڑھنا پڑے گی کیونکہ ہم توپ کی طرف جا رہے ہیں شتونگ نالے سے توپ کی طرف اور دیو سای ٹاپ اس کی طرف ہمارا چفر جاری ہے اور اب ہم تھوڑی چڑھائی چڑھ رہے ہیں لیکن اس ٹاپ کے بعد متلسل چڑھو کی طرف اترائی کا چفر ہے شوئے مولیر میرے رائیڈ سائٹ پر سامنے جا رہا ہے اور عبد الرحمن اور علی لیب سائٹ پر ہیں ہم تینوں سزوکی جی ایس ون فیفٹی ایس ای بائک پر ہیں اور الحمدللہ ابیتہ سے بڑا اچھا ہمارا ٹور رہا ہے جب تھوڑا سا جو ہمیں پریشانی ہوئی وہ بارش کی وجہ سے ہوئی اور اس بارش کی وجہ سے ہمارا ایک مین پوائنٹ دو میل اور مینی مرز مس ہو گیا اس کامیں افسوس ہیں لیکن ہر کامیں اللہ کی بہتری ہوتی ہے شاید یہی ہمارے لئے بہتر تھا چلیں یہ زندگی رہی تو انشاءاللہ وہاں آئیں گے اس کو بھی وزید کریں گے اس سامنے دور نظر آ رہا ہوگا چوب جس پر ہم نے جانا ہے لیکن یہ نظریق ہے جو نظریق نظر آ رہا ہے لیکن جب روڑ سے گھومتے ہوئے جائیں گے تو کئی کلومیٹر کا فاصلہ بن جائے گا یہ دیکھیں بہت قریب بیٹھا ہوا ہے ایک نہیں یہاں پر کئی نظر آ رہے ہیں جورت منظر ہمارے سامنے نیچے گہرائی میں زگزگ قسم کی ندیاں نالے بہ رہے ہیں اور آس پاس سبزے کا تعلیم بکھا ہوا ہے ہم لمحہ با لمحہ دیو سائی کے آخری پوائنٹ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں جنگلی پھولوں کی بھرمار ہے یہاں پر اور آہستہ آہستہ ہم دیو سائی کے ایک تتامی پوائنٹ کی طرف رہاں دھماں ایک وہ ٹاپ بھی بنا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو روڑ سے ہٹ کر جانا پڑے گا لیکن ہم جا رہے ہیں سکردو کی طرف اس وجہ سے ہم نے دیو سائی سکردو روڑ کو ہی پکڑا ہوا ہے ہم اس وقت دیو سائی چاپ جو کہ سکردو سائی سے لاس پوائنٹ ہے دیو سائی کا چیلم سے ہم سٹارٹ ہوئے اور یہاں پر ہم دیو سائی کو گوڈ بائی کہہ دیں گے براؤن ڈیر کو بھی گوڈ بائی کہہ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا سکردو کی طرف جو سفر ہے وہ شروع کریں گے ٹائم کافی ہو چکا ہے سوا دو بچ چکے ہیں اور میٹر ریڈنگ تیسزاد چھے سو تریپن ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بیوڈیفل دیو سائی کو گوڈ بائی اور یقینا ہم دیو سائی کو مکس کریں گے اور انشاءاللہ جب بھی محفہ ملا دیو سائی کی خفصوتی کو دیکھنے ضرور آئیں گے گوڈ بائی دیو سائی موسیقی موسیقی